روڈا ایک اور بڑا رہائشی منصوبہ شروع کرے گی بارہ ہزار اکڑ پر رہائشی اور کمرشل تعمیرات ہوں گے جگہ کے تائیون کے لیے بین الاقوامی کمپنی سے معاہدہ منصوبے کو توپاز بلوگ کا نام دیا گیا ہے اگزیکٹیو ڈائریکٹر کمرشل کاشیف گریشی کہتے ہیں ایک عرب کے ترقیاتی منصوبے کا کام جلد شروع ہوگا نگران وزیراعلا پنجاب کا ہسپتالوں کی بہتری کمیشن ادویات کی خریداری کے لیے خصوصی اتھارٹی برانے کی تجویز موسا نگپی نے شفاق طریقہ کاروزہ کرنے کا حکم دے دیا پیچنگ ہسپتالوں کی خوبصورتی اور سہولیات کے لیے ایک سو کروڑ مختص صفائی انفیکشن کنٹرول واش ہون بہتر ہوں گے لاہور کے تاریخی دروازوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کی منظوری دوران ملازمت انتقال کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو خصوصی پیکج دینے کا فیصلہ موسا نگپی کے زیر سدارت کابینہ کی سٹینڈنگ کامیٹی کا اجراس صبح اوزرہ ایسیم تنمیر منصور قادر آمیر میر کی شرکت پولیس افسران کے تکورو تبادلے سوہیل افتر سکھیرہ کمانڈنٹ پولیس کالیج لاہور دائیونات علی ناسی رضی کے ترقی بطورے ڈی آئی جو اپریشنز کام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا عمران عرشت مقصود الحسن اور راو عبدالکریم ایڈیشنل آئی جی بن گئے منتظر مہدی کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن مونیٹرنگ لگا دیا گیا شہر میں لگے جدید روٹریو مشینی تباہ حالی کا شکار لاہور پارکنگ کمپنی نے پانچ روٹریو مشینیں لگائیں ڈی سی آفیس اچھرا سرویسز اور میو ہسپتال میں نصد روٹریو پارکنگ کام چھوڑ گئیں کیمرے اور سینسر بھی جواب دی گئے باغڑیاں کے علاقے میراج ہوم سوسائٹی کی گلیاں خستہ حال سیورج کا پانی جمع شہری شدید پریشان ادرہم درد چوک کے متعدد گلیاں چوت پھوٹ کا شکار سیورج کا گندہ پانی گلیوں میں جمع ہونے سے اہل علاقہ کو مشکلات خیبر قالونی غازی روڈ بوٹ نمبر ایک کے مکین بھی خراب سیورج سے پریشان ہے لیسکو کی ویب سائٹ پر تقنیقی خرابی بلوں کی پرنٹنگ کا عمل التوا کا شکار ویب سائٹ ڈاؤن ہونے سے ڈیمانڈ نوٹسیز کا اجرابی رکیاں شہری کو مشکلہ زلہ انتظامیہ اور پولیس کا مشترکہ ایکشن شہر میں تمام اسلحہ ڈیلرز کی دکانیں سیل کاربائی ہوم ڈیپارٹمنٹ کے خامات پر کی گئی انسپیکشن کے بعد دکانیں ڈی سیل کی جائیں گی مکررہ مقدار سے زیادہ اسلحہ یا گولیاں رکھنے والوں کے لائسنس منصوب ہوں گی پنجاب حکومت کی اپیل مسترد پرویز راہی کو کسی خفیہ مقدمے گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ بحال جسٹس محمد وحید خاند کے سربراہی میں ہائی پورٹ کے دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا سرکاری ٹھیکوں میں گھپلوں کے الزام سابق پر زیرالہ کا 29 اگست تک جسمانی ریمان مجھو اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت اسکری ٹاور حملہ کیس ڈاکٹر یاسمین اور عمر چیما کے جوڈیشن ریمان میں گیارہ دن کی توسی خدیدہ شاہ کا جوڈیشن ریمان بھی گیارہ دن بڑھا دیا گیا گورنہ پجاب علیہ ورحمان سے لگی رہنمہ خواجہ احمد حسان کی ملاقات علیم کے شعبے کے حوالے سے تبادہ خیال خواجہ احمد حسان نے جیسن کالیج کے بورٹ کی بہتری کے لیے تجاویز بھی پیش کی وقلا کے گرفتاریوں کا تنازی سی سی پیو بلال صدیق کمیانہ کی ہائی کورٹ بار آمن صدر ہائی کورٹ بار اور صدر لاہور بار سمی دیگر احتداروں سے ملاقات معاملات باہمی اتفاق کے رائے سے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا اقلیتوں کا تحفظ ہر صورت یقینی بنائیں گے ایس ایس پی انوش محسود کی مسیحی برادری کو یقین دہانی بشی پاسی فیروز یونس مسیح کی قیادت میں وفق ملنے آیا ایس پی موڈلٹون امارا شرازی کی زیرے صدارت اجازت جرائم کی صورتحال مقدمات اور درخواستوں سمی دیگر امور کا جائز آلیا سبائی وزیر ابراہی مراد کی زیرے صدارت اجازت جنمروں سے بہترین پیداوار کے لیے چارجات کی درامداد پر تبادلہ خیال سیکرٹری لائف سٹوک محسود انمر سمی دیگر افسران کی شرکت بچوں کو حفاظتی ٹی کے لگانے کی آداد و شمار کی جانش پرتال مکمل وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں جالی اندراج کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہوں گی یو ایم ٹی ٹیلی فون انڈسٹری اور گرین کلاود میں معاہدہ ڈی جی یو ایم ٹی پروفیسر آبید شیروانی برگیڈیا ریٹائر توفیق احمد شرک ڈاکٹر آتی فلوی زیادلہ خان کی شرکت خفیق احمد نے ویب تین اشارہ سیفر اور میٹا ورس کی اہمیت سے اگاہ کیا پی سی ہوتل میں ایک روزہ ایڈوکیشن ایکسپو اسٹریلین ایڈوکیشن آفیس نے احتمام کیا اسٹریلیا برطانیہ امریکہ اور کینیڈا کی جامعات کے نمائندوں کی شرکت ٹینیس ٹار اسام الحق بھی آئی رائے منظور ناصر کی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش مصنف پنجاب کے اعلیٰ سرکاری افسر ہیں رائے ناصر کہتے ہیں ان کی کتاب مسئل کی نقطہ نظر سے پاک ہے اور سینئر انٹر ڈسٹریٹ کرکٹ ٹورنمنٹ پانچویں مرحلے کے میچز فیصلہ کون مرحلے میں داخل نورٹ زون وائٹ کو ایسٹ ڈون ڈیوز کے خلاف کامیابی کے لیے ایک سو چودہ رنس درکار ایسٹ ڈون ڈیوز نے نوم مکٹو پر دو سو تیمپیس رنس بنائی تھے